جس کے آپ موسن تھے اس کی بیٹی کو دلاغ دلاغ کے تو اس سے شاعتی کر لی بیٹی کو اور چوتھا ماریا قیمتیہ جو کار کی اگر ملازموں تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں نوٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عقل وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کی جاتے ہیں آپ بھی اگر ہمیں اپنے سوال بھیجنا چاہتے ہیں تو اس سکرین پر دیئے گئے نمبر کو براہ کرم نوٹ کر لیجئے اور ہمیں اپنا سوال جیسے آج آیا ہے ویسے ہی وائس میسج کے ذریعے بھیج دیجئے آج کا سوال سلام علیکم میں آپ کی بیانات سنوں اور بڑا سبق لینے کے لیے کوشش کرتا ہوں لیکن میں نے آپ کوئی باتیں کچھ نہیں ہے اس میں چار عورتوں کا ذکر ہے چار عورتوں کا ذکر ہے اور ذکر یہ ہے کہ اگر میں وہ کام کروں تو وہ مجھ کوئی پولا سرائس کر لے گی مطلب وہ ایک برا برا کام ہوگا ٹھیک ہے لیکن وہ ہمارے نبی نے کیا ہے تو وہ برے کام نہیں ہیں پہلی بات امی آئیشہ سے شادی دوسری بات امی صفیہ کو جیسے اس کے بائی اس کا والد جگ میں قتل ہوئے اور اسی دوسرے تیسرے دنوں سے شادی کر لے تیسری بات زید جو بیٹا تھا جس کے آپ موسن تھے اس کی بیٹی کو طلاق دلو آ کے تو اس سے شادی کر لی اور چوتھا ماریا قوتیہ جو گھر کی ایک ملازمہ تھی اس کے ہاں ہم ملٹھائر گیا تو یہ باتیں اگر عام آدمی کرے اگر آپ نبی کا نام نکال کے تو عام آدمی کا نام ڈالے تو اس کی سمجھ نہیں آتی اس کی سمجھ نہیں اور اس کا جواب بلیک ان وائیڈ میں کسی کے پاس نہیں ہے اللہ اکبر میں نے بڑے لوگوں سے پوچھا مجھے جواب نہیں ملا آئی تھا آخر کیوں آخر کیوں دراصل یہ اس خشفہمی میں مبتلا ہیں بلکہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ انہیں کسی سے ان سوالوں کے جوابات نہیں ملے میں نے یہ سوال چونکہ یہ تفصیل طلب عمر ہے فضولت شیخ حضاء اللہ عبدالکریم مدنی حضاء اللہ کی خدمت میں پیش کیا انہوں نے جو جوابات ان چار کاموں کے بارے میں جو یہ الزامات ہیں اور جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے نہ جانے ایسے کونسے سوال پیش کر دی ہیں نو ٹی وی جدہ پر جو کہ شاید ہی ہم یا ہمارے علماء ان کو دے پائیں گے ان صاحب سے کام لیجے گا آنکھ اور کان کھول کر غور سے سن لیجے مجھے امید ہے کہ آپ کی اور آپ جیسے بہت سارے لوگوں کی گمراہی کو دور کرنے کا یہ سبب بنے گی چلتا ہوں لے کر آپ کو دلی سمحت شیخ عبدالعز شیخ رضا عبدالکریم مدنی حفظہ اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام والا رسول اللہ وعلا آلہی وآصحابہی وآہل بیتہی وزریاتہی ومن والا ایک صاحب سوال کرتے ہیں سوال کا جو انداز ہے میں خطر لانکھ وہ ایک ایسے آدمی کا ہے جو دشمنہ نے اسلام کو خوش کرنے اور اہل اسلام کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ ہے صحیح بات ہے مناسب نہیں تھا ایک ایسے نوجوان کا سوال ہے جس کو نہ دین کی معلومات ہے نہ دنیا کی معلومات ہے ایک ایسے نوجوان کا سوال ہے جو دین سے دور ہے بے دینی کا شکار ہے شکوک و شبہات میں مختلع ہے شیطان کا علا اکان ہے پھر اس کے باوجود وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ وہ فیدہو ابیو امی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی پر کیچڑ اچھالنے کا کام کر رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کام اگر میں کروں تو یہ برا کام کہلائے گا پولیس مجھے ارشت کر لے گی وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا یہ کام کرے تو وہ برا کہلائے گا لوگ اسے برا کہیں گے لیکن چونکہ نبی نے کیا ہے لہذا سب خاموش ہیں اس کی ذہنی قیفیت کا پتا اس کے ان دو چار جملوں سے اچھی طرح لگائے جا سکتا ہے یہ الگ بات ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں اس کے جملوں سے اندازہ ہو رہا ہے اور جو ہم اندازہ لگا رہے ہیں ہم اندازہ لگانے میں غلطی پر ہوں اور وہ اپنی بات صحیح طریقے سے نہ کہہ پایا ہو لیکن ظاہر ہے کہ ہم تو ظاہر پر حکم لگاتے ہیں بے شک باطن کا علم رکھنے والا تو صرف اللہ رب العزت ہے بے شک محرحال سوال بڑے عجیب اور بہت ہی تکلیف دے ہیں لیکن صرف اس نیت سے کہ اللہ رب العزت کسی اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو اسلام سے برگشتہ کرنے میں شیطان جو کوشش کر رہا ہے شیطان ناکام ہو جائے اور وہ مسلمان ہلاکت و بروادی سے بچ جائے جزاکاللہ خیر اس نیت سے اس کے ان سوالوں کا جواب دیا جا رہا ہے مختصر طور پر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے والحمدللہ وصراط و السلام علیہ رسول اللہ جزاکاللہ سوال یہ کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار کام کیے اور چاروں کام عورتوں کے متعلق ہیں سب سے پہلا کام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے شادی امی عائشہ سے شادی کے واقعے میں ان کو کیا اعتراض ہے اس کی وضاحت تو نہیں کی انہوں نے شاید ان کا اشارہ بھی اسی بات کی طرف ہو جو عام طور پر منکرین حدیث اور دشمنان اسلام کہتے رہتے ہیں کہ بہت چھوٹی عمر میں آپ سے شادی کی اور وہ اس بات کو بھولیاتے ہیں کہ اگر یہ بات غلط ہوتی انہونی ہوتی جرم ہوتی قابل اعتراض ہوتی تو جس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادی کی تھی اس زمانے میں صرف مسلمان ہی نہیں تھے کافر بھی تھے منافق بھی تھے یہودی بھی تھے یہ سارے کے سارے شدید ترین دشمن تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے لیکن کہیں بھی کسی جگہ منافقین کی طرف سے یہودیوں کی طرف سے یا کافروں کی طرف سے اس شادی پر کوئی اعتراض کسی تاریخ میں نہیں ملتا صحیح بات اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں جو دستور تھا جو چلن تھا اس کے برخلاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں کی اگر کرتے تو کم سے کم ان تین گروہ کی طرف سے مسلمانوں کی طرف سے چلو ایمان کی وجہ سے نہ اعتراض کریں ہمارا نبی ہے لیکن جو دل ایمان کی دولت سے خالی تھے کافر تھے مشرق تھے منافق تھے یہودی تھے ان کی طرف سے تو بڑا اعتراض ہونا چاہیے تھا اور اگر اعتراض ہوتا تو اس کا تذکرہ اس کا ذکر اس کا جواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے نہیں تو قرآن شریف میں اللہ رب العزت نازل فرماتا صحیح بات کیونکہ آپ کی زندگی میں اور جو واقعات اس طرح کے ہوئے ہیں آپ کی پاکیزہ زندگی پر اعتراض کے قرآن شریف نے ان تمام کا دفاع کیا ہے اور ان کا بہت ہی مناسب جواب دیا ہے مخالفین کے دانت کھٹے کیا ہے اور ان کی بولتی بند کر دیا بے شک حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ سے آپ کی شادی پر ان چار گروہ میں سے کسی گروہ کو کوئی اعتراض نہیں تھا یہ ہمارے زمانے کی غلط معلومات اور غلط سمجھ فکر سوچ جو کافرانہ منافقانہ یہودیانہ اور اسی کے ساتھ ساتھ اسلام دشمنی پر مبنی ہے اس نے ان سوالوں کو اٹھایا ہے آج کے زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی خلفاء راشدین کے زمانے میں اگر اس پر اعتراض ہوئے ہوتے تو اس زمانے میں بھی اس کے جوابات صحابہ کرام اور محدثین کرام دیتے تابعین اعظام دیتے لیکن نہیں آج کے ہمارے زمانے میں اس پر ایک دو نہیں دسیوں بیسیوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور اس سوال کا جواب دیا جا چکا ہے لیکن یہ نوجوان بجائے اس کے کہ ان کتابوں کو پڑھے صرف سوال پر یہ مان کر خوش ہے کہ میرے سوال کا جواب کوئی نہیں دے سکتا یہ اس کی ایمانی کیفیت کو بیان کرتا ہے تو ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شادی نہایت مناسب صحیح درست تھی زمانے کے حالات کے مطابق وہ زمانے کے رسم و رواج کے مطابق اور شریعت اسلامیہ کے این مطابق تھی اسی لیے شریعت نے قرآن نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور نہ اس پر اعتراض کسی منافق نے کیا کسی مشرق نے کیا کسی کافر نے کیا کسی یہودی نے کیا جو لوگ آج اس پر اعتراض کر رہے ہیں وہ منکرین حدیث کی شکل میں ہو یا دوسری شکل میں یہ ان چاروں گروہ سے بترین لوگ ہیں جو ان کو اعتراض نہیں لگا وہ ان کو اعتراض لگ رہا ہے اللہ رب ان کو نیک سمجھ تافر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی انہا کے سلسلے میں یہ نجوان کہتا ہے کہ حضرت صفیہ کے والد کو قتل کیا اس کے بھائی کو قتل کیا اور دوسرے تیسرے دن اس سے شادی کر لی اس میں اعتراض کی کیا بات ہے یہ اس نجوان کی جہالت بے علمی کا مو بولتا ثبوت ہے اس بات کو بھول گیا وہ کہ حضرت صفیہ حوی بن اختب ایک یہودی جو وہاں کا سردار تھا اس کی بیٹی تھی اس کی بیٹی تھی اور زمانے میں جو جنگیں ہوا کرتی تھی فاتح قوم مفتو قوم کی بہو بیٹیوں کو غلام بنا لیا کرتے تھے اور یہ دونوں طرف سے ایسا ہی سلوک کرتے تھے تو مسلمان بھی ان کے ساتھ یہی سلوک کرتے ساری دنیا کا یہی قانون تھا یہ نہیں کہ اسلام نے یہ طریقہ نکالا تھا عرب کا بھی یہی دستور تھا دیگر دنیا کا بھی یہی دستور تھا اب اس دستور کے مطابق وہ جنگوں تھے انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف جنگ چھیڑی تھی میدان جنگ میں وہ مارے گئے تھے ایسا نہیں تھا کہ یہاں سے کچھ دہشت گرد بھیجے گئے اور ان کے باپ اور بھائی کو قتل کر کے اور بیٹی کو اغوا کر کے لیا ہے اور اس سے شادی کر لی ایسا نہیں تھا میدان جنگ وہ بے حیثیت غلام کے مسلمانوں میں تخصیم ہونے والی تھی لہذا حضرت صفیہ بھی ایک عام مسلمان کے حصے میں آئیں ایک صحابی جو ان کی حیثیت کو جانتے تھے انہوں نے آکے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صفیہ بلت حوی بن اختب اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہیں ان کا باپ اس جنگ میں مارا گیا ہے ان کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے یہ غیر مناسب ہوگا کہ ایک عام مسلمان کو ان کو دے دیا جائے سردار کی بیٹی ہونے کے حیثیت سے وہ آپ کے حصے میں آئیں یہ زیادہ مناسب ہے رسول اکرم نے بات مناسب جان کر حضرت صفیہ کو اپنے حصے میں لے کر ان کو آزاد کیا اور آزاد کرنے کے بعد ان سے باقاعدہ طریقے سے شادی کی ایک اتنے پاکیزہ کردار کو کتنے گھناؤنے انداز میں یہ آدمی پیش کر رہا ہے اور پھر اس کو غرہ یہ ہے کہ میں نے سوال بہت سے علماء سے کیا ہے لیکن کسی کے پاس کوئی جواب بتائیے آپ اپنی جہالت کو دیکھیں اور پھر اس بلنگ بلنگ بانگ دعوے کو دیکھیں آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اس سے زیادہ احماقت اور ہونی چکتی ہے رسول اکرم نے تو ان کے ساتھ احسان کیا وہ ایک عام مسلمان کے گھر رہتی تو کیا ان کو عزت ملتی جس کی وہ مستحق تھیں ایک سردار کی بیٹی ہونے کے ناتے رسول اکرم نے ان کو آزاد فرما کر ایک عام مسلمان کے گھر میں جاتی تو وہ لونڈی کی حیثیت سے رہتی ساری زندگی غلام اور لونڈی کی حیثیت سے رہتی اور اُس زمانے میں غلام اور لونڈی کی حیثیت کیا تھی اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے پڑھ لو اس کو دیکھ لو آپ نے ان کو آزاد کر کے جو غلامی آزادی عطا فرما کے اپنی زوجیت میں لے لیا جو سرور کائنات ہیں سرور کائنات اپنی زوجیت سے سرفراز کرے کسی عورت کو اس سے بڑی اس کے لیے خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے عزت کی بات اور کیا ہو سکتی اکرام کی بات اور کیا ہو سکتی بشک کو قتل کیا ہے اور آج اس سے شادی کر رہے ہیں یعنی ان کو یہ بات بری لگ رہی ہے کہ ابھی تو اس کو سوگ بنانے کا موقع نہیں ملا ہے اگر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہ لیتے تو ان کو سوگ بنانے کا ضرور موقع ملتا شاید کالے کپڑے پہننے اسلام کو شیرت رسول کو پھر اس کے بعد زبان کھولیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی عزاز زندگی پر کچھ کہنے کے لیے اتنی مختصر وضاحت سے میرا خیال ہے کہ میں اپنی بات کا حسکہ ہوں اور اس میں مزید کچھ کہنے کی ضرور نہیں سن لیجے اب اس کا دوسرا حصہ کہ حضرت زید اپنے باپ اپنے چچا اپنے بھائی کے ساتھ آزاد ہو کر اپنی قوم میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے اور رسول اکرم بھی ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے یہ بات سو فیصد غلط ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کی بیٹی کو طلاق دلا کر شادی کر لی تھی یہ کس احمق نے اسی بات کہی ہے بے وقوف احمق کسی یہودی نصرانی کو بھی ایسی بات نہیں سو جائے گی جو یہ ایک آدمی کہہ رہا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کی پرشش رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید اکرشیہ اور خررہ تھی آزاد تھی وہ شادی زیادہ کامیاب نہیں ہو پائیں حضرت زید نے رسول اکرم سے کہا اللہ کہ رسول میں طلاق دینا چاہتا ہوں آپ نے ان کو کہا کہ نہیں تم ذرا صبر سے کام لو اور ان کو رکھو اپنے نگاہ میں لیکن حالات زیادہ خراب کے لئے بھی یہ بہت تکلیف کی تھی کہ اب وہ متعلقہ کہلائیں گی اللہ حبو لزت نے حضرت زینب کا نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا اسی لئے وہ اس پر فخر کرتی تھی کہ ساری عزواج متحرات کا نکاح زمین پر ہوا ہے اور میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے جو بات قرآن شریف نے بین کی ہو اور قرآن نے جس کا جواب دیا ہو اس پر اتراز کرنا یہ ہماقت اور بے وقوفی کی نہائیت ہی شاندار بسم ہے میں نے اس سے پہلے کہا تھا حضرت صفیہ اور امہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسل میں جو اتراز تھے کہ اگر یہ باتیں جو جن پر اترازات کیا جا رہا ہے قابل اتراز ہوتی تو اسی زمانے میں مشرقین کفار یہودی اور نصرانی سب ہی کرتے لیکن کسی کی طرف سے اس پر کوئی اتراز نہیں ہوا نہ حضرت عائشہ کے نکاح پر نہ حضرت صفیہ کے نکاح پر اور اگر ہوا ہوتا تو حدیث میں اور قرآن میں اس کا جواب ضرور نہ چل ہوتا جس سے حضرت زہد کے سلسلے میں صحابہ اکرام میں صرف حضرت زہد ایک ایسے آدمی ہے جن کا نام قرآن شریف میں ہے اور وہ اسی واقع کے تعلق سے ہے جب انہیں اطلاق دے دی تھی یہ جو لفظ ہے یہ جو جملہ ہے یہ قرآن شریف کا ہے اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ نے حضرت زہد سے فرمایا تھا اس پر اعتراضات جب ہوئے کہ لو اپنے مو بولے بیٹے ان کی بیوی سے شادی کر لی تو اللہ رب نے قرآن شریف میں اس کا جواب نازل فرمایا کہ وہ تمہارے اصلی بیٹے نہیں ہے اور ان کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے یاد کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 سے کہا گیا تو یہاں پر دیکھیں کہ حضرت زہد کو بیٹا مان کر اعتراضات ہو رہے تھے تو اللہ تعالی نے کہا کہ وہ ان کے بیٹے تھے ہی نہیں وہ تو زہد بن حار ساتھ تھے زہد بن محمد تھوڑے تھے صحیح بات تمہارے اپنے نکالی ہوئی چیزوں کی وجہ سے لیپالک کا جو متبنہ کا جو قانون چل رہا تھا عرب میں اس کے تحت ان کو زہد بن محمد کہا جاتا تھا اصل میں وہ زہد بن محمد نہیں تھے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول خاتب النبیین ہے وہ مرضوں میں کسی کے باپ نہیں ہے تو حضرت زہد کے بھی باپ نہیں ہے لہذا ان کی بیوی سے جن کو طلاق دے دی گئی تھی ان سے شادی کرنا یہ اتراز کرنا کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی یہ بہود ہے غلط ہے جب وہ بیٹے تھے نہیں تو ان کی بیوی کو یہ کہنا کہ ان کی بیٹے کی بیوی تھی یہ غلط ہے یہی سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ اگر حضرت آئیشہ اور حضرت صفیہ کے تعلق سے جو اترازات اٹھایا جا رہا ہے مطلب یہ ہے کہ آج کے زمانے کے یہ ترقی آفتہ مشککین منکرین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عثمت سے اور آپ کی پاکی زندگی سے کھلوان کرنے والے لوگوں کا یہ مشغلہ ہے کسی صاحب ایمان کا یہ مشغلہ نہیں ہو سکتا صحیح بات اب رہی بات حضرت ماریہ خبتیہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکاہ میں تھی شاہ مقوقس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ان کو بھیجا تھا اور ان کی بہن سیدین بھی ان کے ساتھ تھی ان کے کچھ رشدار بھی تھے جن کو مدینے میں بسائے گیا تھا اللہ کے رسول نے ان کو باقاعدہ پردے کا حکم دیا ان کے لئے گھر بنایا یہ ساری چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ آپ کی منقوحہ تھی پھر حضرت ابراہیم کی جب ان سے پیدائش ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز سے خوشی منائی تھی جس طرح سے اپنے بیٹے کی خوشی ہوتی ہے یہ کہنا کہ حضرت ماریہ خبتیہ گھر کی ملازمہ تھی ان کو حمل ٹھائر گیا یہ دونوں جملے بہت ہی خطرناک ہیں یہ آدمی کے دین و ایمان کو غارت کرنے والے ہیں نہ حضرت ماریہ خبتیہ آپ کی ملازمہ تھی اور نہ ایسا ہے کہ ان کہنا یہ ایمان کے خلاف ہے اور کسی مسلمان کے سوچ میں یہ بات آنی بھی نہیں چاہیے اور آئے گی بھی نہیں سوائے اس کے جو اپنے ایمان سے ہاتھ دو بیٹھا ہو اور کفر سے اس نے دوستی کر لی ہو اور شیطان نے اس کے دماغ میں گھر کر لیا ہو وہی آدمی اس ہے یہ ان کی غلط فہمی ہے لیکن وائٹ کیا ہم تو دیجٹل میں ان کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں وہ پہلے کچھ پر تو لیں جہالت سے کچھ بھی چیز پر اعتراض ٹھوک دینا یہ سمجھ داری نہیں ہے یہ نہائی درجہ کی ہماقت اور بے وخوفی ہے اس سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے ایمان کی زندگی اختیار کرنا چاہیے رسول اکرم کی پاکیز زندگی جس انداز کی دنیا میں کوئی دوسرا اس طرح کا نہیں ہے یہ ہمارا ایمان کہتا ہے ہماری معلومات کہتی ہے اور قرآن مقدس کہتا ہے اور آدیس مبارکہ کہتی ہے اللہ رب ہمیں رب کو محفوظ رکھے آمین جزاک اللہ خیر اللہ آپ کی حفاظت فرمائے اس کاوش کو اللہ رب العالمين قبول فرمائے بہت مدلل جواب دیئے گیا ہے میری اور آپ کی سمیدار یہ ہے کہ ہر اس شخص تک جواب کو پہنچا جائے جو کہ اس شک اور شبہ میں مبتلا ہے اور وہ دوسروں پر بھی اس شک اور شبہ کو ظاہر کر کے انہیں شک اور شبہ میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جناب میں تو ایسا سوال لے کر آیا ہوں کہ علماء اسلام ہی ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے میرے بلیک این وائٹ رہ جاتے ہیں ارے بھائی میرے اللہ سے درو اللہ سے درو اور اس طریقے سے جو آپ گفتگو کر رہے ہیں آپ کو گفتگو کرنے کا صلیقہ بھی نہیں آیا چیخ نے بہت خوبصورت انداز میں حضرت زید کے بارے میں جو آپ نے بیان کیا بیٹی کا تذکرہ آپ نے کیا آپ جب بات کریں تو پہلے پہلے تولیں پھر بولیں اور اس کے بعد ہی آپ کو انشاءاللہ سوال بھی آپ کریں کوئی حرج نہیں ہے آپ سوال کریں گے تبھی تو ہم آپ کی خدمت میں جواب لے کر حاضر ہو جائیں گے تو آپ جیسے گمراہوں کو مجھے امید ہے اللہ رب العالمین توحید کی یا قرآن سنت کی فہم و حصول کا سبب اور زریعہ بن جائے گی دوستو بھائیوں اور بہنوں یہ چار سوالات جو اس بھائی کے ہیں وہ بہت اہم ہیں اور ہماری آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جتنے بڑے پیمانے پر ان سوالات کو سوشل میڈیا پر ان جوابات کو سوشل میڈیا پر عام کریں گے اتنی ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرنے والے لوگ ہیں ان کا موتوڑ ہم جواب دے پائیں گے شاہستگی سے عدب سے احترام سے جس طریقے سے فضلت الشیخ رضا اللہ عبدال کریم مدنی حفظہ اللہ نے اپنے جواب کو اپنے الفاظ چہرہ دکھائیں اور آئینہ دکھا کر ان کو بتائیں کہ ہمارے علماء اللہ کی فضل کرم سے آپ جیسے گمراہوں کا جواب دینے کے لیے کافی ہیں اور تیار ہیں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس بھائی تک ہماری آواز پہنچے گی اور یقینی بات ہے کہ وہ سنے گا اور سن کر ندامت کے آنسو بہائے گا اور اللہ رب العالمین اس کی ندامت کو قبول فرماتے ہوئے اس سے راہ حق عطا فرما دے گا آمین یا رب العالمین وسلام علیکم ورحمت اللہ یا ایہا الَّذین آمین اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضبكم افل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون لجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون